السلام علیکم محترم دوستو آپ کی خدمت میں آزر ہوں لاوریو سیٹ کاؤنر چودوی مجاہد یاسین پلس نائن ٹو 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 میرا فون نمبر ہے وارس ایپ پہ رابطہ کیا کریں بہت شکریہ میرا فون رومنگ پہ ہوتا ہے زیادہ تر یو ایسے میں ہوتا ہوں تو کال کا خرشہ بہت زیادہ پڑتا ہے لال کمائی سے فون نہیں ہوتا ہے اتنے مہنگے منٹ جو ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب مارکٹ ڈیڈ تھی کرونا سے پہلے تو میں نے آپ کو تین چار پروجیکٹ دیئے تھے اس وقت ڈیڈ مارکٹ میں بائی کرنے کے لیے اور ان میں پریزن تھا ڈی ایچ ای ٹین تھا ڈی ای سٹی تھا لیک سٹی تھا ان میں سے سب سے زیادہ اچھا وینر جو رہا ہے نا بلکہ لاہور میں کہلے کہ سب سے زیادہ چیز جس نے سالیڈ گین کیا اور اس گین کو سسٹین بھی کیا وہ ہے ڈی ایچ اے لاہور فیس ٹین آپ کو یاد ہوگا فورٹی ٹو لیکس پہ میں نے آپ کو یہ فائل اس وقت رکمینڈ کی تھی اس وقت بھی آپ کو اس کی لوکیشن میں نے ایکسپلینڈ کی تھی آج پھر کر دیتا ہوں کہ یہ کیوں اس نے جو ہے وہ گین کیا اور کیوں ہیلڈ کیا آپ کو یاد ہوگا اس وقت میں نے ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ فورٹی ٹو کی فائل ہے اور اس کا جو اکڑ ہے اس وقت سبا کروڑ ڈیر کروڑ اس وقت تھا یعنی کہ پونے دو سال پہلے تو میں نے کہا تھا کہ یہ فائل جو ہے نا یہ نیچے جا نہیں سکتی پوسیبل نہیں ہے کہ فورٹی ٹو سے نیچے چلا جائے مارکٹ ڈیٹ تھی کوئی بندہ ہاتھ نہیں رہا رہا تھا تو میں نے آپ کو وہ سیف انویسمنٹ دی تھی مارچ اپرل میں دوہزار بیٹس میں تو اللہ کا شکر ہے پریزم نے بھی ڈبل مارا لیک سٹی نے بھی ڈبل مارا جو ڈیٹ سٹی ہے اس کے کئی پلاٹ ڈبل سے چھوڑ کے ٹرپل بھی مار گئے ہیں کنال کے خاص دور پہ تو یہ جو ہے یہ وان آف تی بیسٹ مینر رہا ہے اس نے آرموسٹ آہ تین مطلب دوگنا جو ہے وہ ہونے کے بیجائے تینہ ہو گیا ہے آہ اس نے آرموسٹ ٹو انڈر پرسن گین کیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے ایک بیس کی تقریباً اس کی آج فائل ہے اور آہ یہ کیوں ہے آج بھی ایک بیس پہ اس کی لوکیشن اور اس سیریے میں رکبے کی قیمت اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 42 لاکھ کی فائل اور ایک روڑ بیس پچیس تیس پچاس کا اکڑ تھا اس وقت مینر روڑو کے اوپر جو ہے وہ ایک پچاس کا تھا پیچھے ایک بیس تو آج بھی یہ صورتحال کے مینر روڑو کا جو اکڑ ہے وہ تین کروڑ سے نیچے ڈی ایچے ٹین کی ایریے میں نہیں ملتا اور پیچھے جا کے بھی آپ کو سوادہ اڑائی سے نیچے کچھ نہیں اکڑ ملتا تو یہ فائل آرمسٹور فائل اکڑ کے پیچھے ملتی ہیں لوگوں نے پیسے جو ہے وہ ڈی ایچے کو ریجسٹریوں میں خرچ کرنے ہوتے ہیں پٹواریوں کو دینے ہوتے ہیں اور چیزوں میں لوگوں نے کافی زیادہ جو ہے نا پیسہ لگانا ہوتا ہے ویٹ کرنا ہوتا ہے اتنی بڑی انویسمنٹ کر کے مینوں کے مینوں اخباروں میں ایڈ آتے ہیں ریجسٹریوں ہوتی ہیں لیگل ایشو بیچ میں آ جاتے ہیں کئی پروپرٹیز میں تو بارے نہیں کھاتا کسی کو اس سے نیچے فائل بیچنا ایک بھی اس سے نیچے یہ بیچنا وہ خود کسی ہے اس کے لیے وہ نہیں کرے گا نیا بندہ جو فائل لگوا رہا ہے لینڈ ویلپر آہ وہ تو نہیں بیچے گا یہ مطلب ایسے ایریز تو نہیں یہ ایسے ڈی ایچ ایس تو نہیں یہ جہاں پہ ہزاروں اکڑ جو ہے وہ آہ ملتا ہے اور فائل میں اچھا بھلا لینڈ پروائیڈر جو ہے وہ آہ مارجن کما جاتے ہیں اس میں بہت تھن مارجن ہے یہ لاہور ہے لاہور کی پاپولیشن جو ہے بہت زیادہ ہے آہ چیزیں ایکسپلین کر دوں دوبارہ اس کی دیکھیں آہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ فیس سیون ہے اور فیس سیون جو ہے بی آر بی کے اوپر ہے اور اس کے ادھر فردر جو ہے ڈیویلیمنٹ نہیں جا سکتی یہاں فارماوسیس کی میں تو بن رہی ہیں لیکن پاپولیشن نہیں جائے گی جو ہے نا پراپر ٹرو آہ جو ڈیویلیمنٹ ہے وہ بی آر بی کے اسی سائٹ پہ ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سارا ایریہ جو ہے نا یہ خالی ہے فیس سیون کے اراؤنڈ تو اب فیس سیون کی فائل جو ہیں وہ یہاں پہ لگی ہیں اس ایریے میں لگی ہیں ٹھیک ہے اور فردر بھی اسی میں لگنی ہے اب یہ فائل ڈی اچھی ٹین کی فیس سیون سے میرے خیال سے آ آج کی ڈیٹ میں بھی بہتر ہے اس وقت بھی میں نے عبادی شروع ہی تھی پسیشن شروع ہی تھی آج سے کوئی ناؤدہ سال پہلے تو فیس سیون سے عبادی تھی یہ ادھر بھی خالی تھا ادھر بھی خالی تھا ادھر بھی خالی تھا آج پسیشن کے پسیشن آ رہی ہے تو یہ چاروں طرف سے آلموس یہ پاپولیٹڈ ہے یہ ساری عبادی ہے گنجان عبادی ہے یہ فیس فائیو ہے یہ فروز پروڑ کی عبادی ہے ادھر سکس کی اور سیون کی عبادی ہے نیچے جو ہے اس کے انمول ہے جی ٹی ایس ہے ادھر یونیورسٹریاں ہیں ہسپیٹل ہیں ایک دو فیکٹریاں بڑی ہیں تو یہ سارا ایریہ جو ہے نا یہ پاپولیٹڈ ہے یہ رونک ہے آج بھی ریائرہ دین پر ٹریفک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ ڈی ایچ اٹین ایمیڈیٹلی جو ہے پریزم کو ٹیچ کرتا ہے میں اس کے آپ کو لوکیشن اور درہ اچھی طرح اسپلین کر دوں یہ دیکھیں یہ آپ کا ڈی ایچ اٹین ہے اور یہ نیچے یہاں پہ نشمن ہے گنجان آبادی ہے بیسیکلی جو فیس ٹین ہے اس میں مطلب جیسے آپ بتا رہا ہوں کہ یہ سارا براؤن ایریہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ادھر تقریبا سارا ڈی ایچ ای ایریہ لے لیا ہوا ہے بہت بڑی اتداد میں لینڈ ڈی ایچ ای لے چکا ہے کافی ارسے سے اس کی فائلیں ایشیڈ ہیں مبارک کو ان دوستوں کو جنہوں نے میرے کہنے پر فورٹی ٹول ہے کہ آج شپوں نے دو ساتھ پہلے یہ فائنلیت ہی ملتے کرتے تھے ہم اس وقت کے لے لیں تو آج بھی یہ جو ہے نا اس کا ریٹ یہ دیکھیں ایک کروڑ بیس لاکھ پر چیس ہزار پہ ہے آپ کی منی تین گناہ ہو گئی آرمز تو یہ جو ہے اچھ نے گین ہولڈ بھی کیا بزداری کی بات ہے ہر جگہ پہ جہاں پہ گین ہوئے ہیں کافی کریکشن ہوئی ہے یہاں پہ کریکشن نہیں ہوئی ہے نہ اس میں ہونے کا کوئی چانس لگا ہے یہ آگے بہتری کا اس چانس ہے اس میں مزید جو ہے ٹائم لگتے ہیں ظاہر ہے چیزوں میں پولیٹیکل اپنامک صورتہ بہتر ہوتی ہے تو یہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا ڈی ایچ ایف ایس ٹین کے نائن کے ساتھ ساتھ نہ یہ گین کرتا رہے گا نائن کی پرائیس ابھی اس وقت ایوریج ڈائی کروڑ پہ ہے تو یہ آج سے تین سال بار ڈائی کروڑ کا ہونا چاہیے وہ اس سے ڈبل ہو جائے گا وہ جو ہے چار سے پانچ کروڑ کے درمیان پلاؤڑ ہونا چاہیے تین سے چار سال بار پریزم کا جو ہے اگر آج فیس سکس میں ہیں تو تب وہاں پہ ہونا چاہیے ہوگا انشاءاللہ ٹین کے اندر جو پانچ مرلہ ہے اس وقت اس کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ففٹی ون ففٹی کا ہے ایلوکیشن فورٹین نائن سیمتی فائیب کا ہے دس مرلہ کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ ستر لاکھ پچاس ہزار changing اس کا ایلوکیشن جو ہے وہ سکسی ایٹ ففٹی کا ہے ایفیڈیوٹ ایک بیس ایک لاکھ بیس ایک کروڑ بیس لاکھ اور پچیس ہزار راہ اور ایلوکیشن جو ہے ایک لاکھ اٹھانہ ہزار پچیس ایک روڑ اٹھانہ لاکھ پچیس ہزار روہ ہے جو ہے یہ اس کی ایلوکیشن کی پرائس ہے ایلوکیشن یہاں پہ سستہ تھوڑا اس لیے کہ ایلوکیشن میں آپ کی ٹرانسفر کی کاؤسٹ لگتی ہے میری ریکمینڈیشن ہے کہ آپ ایفی ڈیفٹ بایا کہہ رہے ہیں ایفی ڈیفٹ پہ ٹیکس کی ایشیوز نہیں ہوتے آپ کا جو پلوڈ بھی اس پہ لگتا ہے نا فرسٹ آلاؤٹمنٹ کے اوپر آپ کو کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگتا اگر آپ کو اس میں اچھا پرافٹ ہوتا ہے ڈی سی ویلیو بڑھتی ہے تو آپ پہ کیپٹل ٹیکس گین ٹیکس نہیں لگے گا یہ فرسٹ آلاؤٹمنٹ جو ہوتی ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگتا خاص طور پہ فوجیوں کو تو بالکل نہیں لگتا اس میں یہ بینفٹ ضرور ہے کہ آپ کا ٹیکس کا پہلے بھی رپورٹ ہی نہیں ہوتی اور بعد میں بھی اس پہ کیپٹل کی ٹیکس نہیں لگتا ایفی ڈیفٹ اگر آپ پائے کریں فرسٹ آلاؤٹ ہی ہوتا ہے اچھا جی اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اکسیس کہاں کہاں سے ہوگی اس کی بینئر اور سکس ایس آئے گی اس سے ادھر فلسپر اور سکس ایس آئے گی آہ بینکرز آہ سوری آہ کیا نام تھا اس کا سوسائٹی کا نام گرینڈ ایوی نہیں اس سے آئے گی اس کے اندر سے اس کے ایک سیس آئے گی یہ جو نیچے والی روڈ ہے جیسے بھی ایک سیس آئے گی یہ ایک چلی نہر ہے ٹیک ہے اور یہ نہر آگے جا کے آپ کو الڈیے سیٹی پہ بھی یہی نہر ملتی ہے اب یہ دیکھیں الڈیے سیٹی کتنا نزدیک ہے ٹین کے ہارڈلی فیو منٹس رائیڈ ہے اس پہ بھی الڈیے پہ بھی میں ابھی بات کرتا ہوں دوسرا ویڈیو اس کا بھی آرہا وہ بھی ایکولی ایمپارٹنٹ ریٹین کی طرح اچھا یہ نیچے یہ گندہ نہ لہے یہ والا جو ہے یہ کافی دور جا کے آتا ہے جیسے وہ ڈیارہ ڈرین تھی اس طرح یہ ڈرین اس کے بہت نیچے جا کے آتی ہے تو یہ جو ہے نا صاف پانی کی نیہر آئی ہے والی جو ہے نا یہاں پہ یہ جو گزر رہی ہے اچھا اس کی ایک اکسیس پیسن سے جو ہے وہ آنی ہے یہ بریج یہاں پہ بنے گا آر بلوک کے اندر یہ بھائی روڑ کے اوپر بریج میپ کے اندرز نہیں ہے میں نے ایک اکٹ پہ میپ دیکھا ہوا ہے اے بی اور سی جو ہے بی اچھے فیس ٹین کے اندر جو ہے نا شنو میں شاید لانچ ہوں گے اور ان کے جو ہے میپ میری ندر سے گزر رہی تھے وہ چینجز ہو جاتی ہیں میں نے سکش رہنی کیا ہے یہ یہاں پہ پریچھ پڑنے کا اور یہ تیسری ایکسیس جو ہے وہ یہاں سے دیسے ہوگی اور انٹرچینج سے تو ڈیٹڈ سیسس کو بیسی ہی ملنی ہی ملنی ہے ادھر سے یہاں سے کہنا اس شانسے سے ان کو ادھر سے بھی سکش رہا ہے یہ کافی نین اکسیس کو ملتی ہے کوئی ڈس اڈوانٹیج نہیں ہے اس کا عبادی بیچ میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ضرور ہیں ایک یہ گاؤں ہے ایک یہ گاؤں ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں اس میں ہیں لیکن بہت بڑا ایریا ہے اس کے اندر یہ گاؤں ہیں جیسے پریزم کے اندر گاؤں ہیں اس میں بھی گاؤں کچھ ہیں بجاؤٹی ایریا نیٹ اینٹ کلین ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایریا جو ہے نیٹ اینٹ کلین ہے یہ کسی لئے پاکٹ اوڈ کی ہوئی ہوگی جب دی ایچی کو یہ بھی دی ہوئی ہو کئی مرتبط ڈی ایچی آپ کو اللہو کرتا ہے کہ جب تک وہ ڈیویلومنٹ سٹارٹ نہیں کرتے آپ کلٹیویشن کر سکتے ہیں کونفیڈنس اس کو بائی کریں ہم لاہور میں آپ کو پتا ہے فائلوں میں ہمارا سب سے زیادہ اچھا کام ہے پلاٹو میں ڈی ایچی نائن سیون میں ہم آپ کو بہتر گائی کر سکتے ہیں کسی سے بھی اور فائلوں میں تو ہماری سب سے زیادہ بائنس اینٹ ہوتی ہیں پچھلے دوہزار پانچ سے ہم سب سے زیادہ ایکٹیوی بائنس اینٹ کرتے ہیں فائل کے لئے چاہے وہ لاہور ہو ملتان ہو کوئٹا ہو بھولپور ہو گجراولہ ہو تو اچھی انویسمنٹ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو دیں اور یہ سارا آپ کو میں نے ایکسپین کر دیا ہے آپ کی مرضی ہے اب کوئی کوئی انویس کرنے ہے لاہور میں کرنے ہے لاہور کی پاپولیشن لاہور کی بائنگ پاور لاہور کی ڈیلر کی ریچ نمبر آف ڈیلر سے یہ سارا میٹل کرتے ہیں پروجیکٹ کے لئے اسی لئے میں کہہ رہا تھا آپ کو کچھ عصہ پہلے کے لاہور میں آجائیں لاہور میں گین جو ہیں وہ دیکھیں سسٹین ابھی بھی کی ہوئے ہیں پاکی جگہ پہ جیسے انویسٹر آؤٹ ہو آیا ہے تو ریٹس جو ہیں وہ کافی ڈسٹرب ہو گئے ہیں یہاں پہ وہ صورتیں آل نہیں ہیں لاہور لاہورہ بہت شکریہ ویڈیو باش کرنے کا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے تمام دوستوں سے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہوا آپ کی طرح آلویس آپ کی اٹرس کا بہت شکریہ آپ اتنا خدمت کا موقع دیتے ہیں عزت دیتے ہیں بہت بہت شکریہ تمام دوستوں پر اللہ حافظ آپ کی دعاوں کا بھی شکریہ